بسم اللہ الرحمن الرحیم مباشر ایاز صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام مباشر صاحب آپ بتا رہے تھے ابھی پہلے بھی کمر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس زمانے میں ایک پاک جماعت قائم کی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق لوگوں کا پیدا کیا ایک ایسے زمانے میں جب خدا بالکل ان لوگوں کو بھول گیا تھا مکمل طور پر اور اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں ہو رہا تھا صحیح رنگ میں تو یہ جو ہے یہ جو ایک روحانی انقلاب ہے اس کو اگر آپ ذرا کنٹیکسٹوالائز کر لیں کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق قائم کیا اور وہ جو ایک روحانی انقلاب آپ کے ذریعے سے برپا ہوا اس کے حوالے سے کچھ بتائیں چھوٹی سے پہلے میں جہاں تک میں شیخ پورا سننا سکا ہوں پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ایک بزرگ کے پاس حضرت مسیح مہد علیہ السلام گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو روحانی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ شخص تڑتا اور نظر آئے گا یہ حضرت صوفی احمد جان صاحب کا واقعہ ہے جلو دھیانہ میں بہت ایک مشہور بزرگ تھے اور بہت بڑی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید تھے ان کا یہ واقعہ ہے جو نام میں شاید سن نہیں سکا اگر لیا بھی ہوگا تو بہرحال اب یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے یہاں میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے ذریعے جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے پہلے چند سطروں میں میں پڑھ کے سنوانا چاہوں گا کہ حقیقت الوحی میں حضور خود اس تبدیلی کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ ہزارہ آدمیوں نے میرے ہاتھ پر اپنے ترہ ترہ کے گناہوں سے توبہ کی ہے اور ہزارہ لوگوں میں بات بیعت بات بیعت میں نے ایسی تبدیلی پائی ہے کہ جب تک خدا کا ہاتھ کسی کو صاف نہ کرے ہرگز ایسا صاف نہیں ہو سکتا اور میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہزارہ صادق اور وفادار مرید بیعت کے بعد ایسی پاک تبدیلی حاصل کر چکے ہیں کہ ایک ایک فرد ان میں بجائے ایک ایک نشان کے ہے یہ صفحہ نمبر دو سو انچار سے اسی طرح ایام سلو میں جو روحانی سینک دل چودہ ہے اس کے صفحہ تین سو ساٹھ پر وآخرین منہم کی تفسیر میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے لوگوں نے ایسی تبدیلی پیدا کی ہے اور خدا تعالی نے اس زمانے میں ایسی جماعت پیدا کی ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشابہ جماعت ہے اور آپ خود اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ بھتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ نماز میں روتھ اور سجدہ گاہوں کو آنسوں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ روتے تھے بھتیرے ان میں ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہامِ الٰہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ ہوتے تھے بھتیرے ان میں ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالی کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ خرچ کرتے تھے پھر فرماتے ہیں کہ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھار رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے تو یہ جو آپ کے ذریعے تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی میں جب آپ نے بیعت کا آغاز کیا تھا اور آپ نے بیعت کی شرائط میں لکھا ہی یہ تھا کہ میری طرف آؤ میں اپنی پوری کوشش کے ساتھ دعا کے ساتھ آپ کی اندر ایک روحانی انقلاب پیدا کروں گا اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے خدا تعالی ایک زندہ خدا پر ایمان لاتے ہوئے آپ کی اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا جیسا کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو جو چالیس آدمیوں نے پہلے دن بیعت کی پھر یہ کافلہ بڑھا تو ایاز صاحب سینکروں ہزاروں ایسے مسیح مدر ایسا ساتھ اصلاح کے مکماننے والے لوگ تھے جیسے کمرس نے فرمایا نا بات ایسے تھے کہ پہلے ان کی زندگی بڑی ناقابل ذکر کیفیت میں گزر رہی تھی وہ ایک عجیب و غریب گناہوں سے بڑی ہوئی زندگی تھی وہ کہتے ہیں نا چوروں کتب بنانے والی وہ قیفیت حضرت مسیح مدر ایسا ساتھ اصلاح نے پیدا کی تھی اگر ان صحابہ کے حالات پڑھیں ان کے واقعات پڑھیں کہ پہلے کہاں وہ زمانہ تھا اور اب کہاں خدا تعالیٰ ان سے کلام کر رہا ہے ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت مسیح مدر ایسا ساتھ اصلاح کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ زندہ خدا اتار کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ با خدا بنے اور خدا نما وجود بنے مسیح مدر ایسا ساتھ اصلاح کے ذریعہ سے ایسے سینکنوں لوگ پیدا ہوئے کہ جو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے کیا حضرت خریفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ تو خیر وہ ان بدرگوں میں سے تھے جو پہلے بھی خدا کے فضل سے علم و معرفت میں ایک نام رکھتے تھے کوئی گدی نشین تھا کوئی پیر تھا کوئی ملہم تھا پہلے بھی تھے وہ ادھر آئے تو اور زیادہ کیا کہتے ہیں نور علا نور ہو گئے حضرت مولی حکیم نور الدین صاحب تھے پیر سراجلہ نمانی صاحب تھے حضرت مولی شیر علی صاحب تھے حضرت سید سرور شاہ صاحب تھے حضرت میر ناصر نواب صاحب تھے کتنے نام لیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے خدا تعالیٰ سچی خوابیں تو بہت نیچے ان کے رہ جاتی ہیں خدا تعالیٰ خود برہراز کلام کرتا تھا یہ ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا اور یہاں میں ڈرتے ڈرتے یہ ارز کروں گا کہ یہ صرف انیس سو آٹھ تک کی بات نہیں ہے ہر چند کے ایک نبی کا وجود تھا جو ہم سے دور ہوا لیکن خلافت کے ذریعے یہ تسلسل قائم رہا اور آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی قائم رہے گا اس خلافت کے نور کے ذریعے سینکروں لوگ آج بھی ہیں جو اس نور سے اپنے آپ کو مز کرتے ہیں تو نور حاصل کرتے ہیں خدا تعالیٰ آج بھی ان سے اقلام کر رہا ہے خدا تعالیٰ آج بھی ان کی دعائیں سنتا ہے تو یہ ایک دیئے سے دیا چراغ سے چراغ جلتا جا رہا ہے موسیقا موسیقی